میں نے کبھی کوئی اکاؤنٹ یوز نہیں کیا مطلب جیسے فیس بک پر سارے کے سارے فیک اکاؤنٹ ہیں اور ٹویٹر کے اوپر سارے کے سارے فیک اکاؤنٹ ہیں ایفا یہ کے اندر ابھی انشاءاللہ اگین میں اپلیکیشن دوں گی اور یہ سب چیزوں کو میں بند کرواؤں گی حریم شاہ کے نام سے ٹویٹر پر تین سے چار اکاؤنٹ جن کو میں نے فالو کیا ہوا ہے اس میں سے ریل حریم شاہ کون ہے کیا آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے کیا آپ استعمال کرتی ہے اس میں سیاستدانوں پر تنقید کی جاتی ہے وزیر اظم تک کو گالیاں دھمکیاں دی جاتی ہے اہم اہدداروں کو دھمکیاں دی جاتی ہے تو اس میں سے آپ کا ریل اکاؤنٹ کونسا ہے اور جو لوگ اکاؤنٹ چلا رہے ہیں فیک اکاؤنٹ کیا آپ نے ریپورٹ کرنے کی کوشش کی ہے ان کو دیکھیں میڈیا پہ آکے جو بات کی جاتی ہے یا الیکٹرونک میڈیو سوشل میڈیو پرنٹ میڈیو ہو میں نے ہر جگہ اپنا بیان ریک آر کروائے اور اپنے اکاؤنٹ کے اندر میرے compliqué مرے تک ٹوک اکاؤنٹ ہے اور چطوک اکاؤنٹ کے اندر میرا انسٹرگیوم اکاؤنٹ ہے وہاں پہ میں نے لنک دیا ہوا ہے اپنے ٹک ٹوک اور انسٹرا کا اس کے علاوہ میں نے کبھی کوئی اکاؤنٹ یوز نہیں کیا مطلب جیسے فیس بک پہ ہی فیک اکاؤنٹ ہے اور ٹویٹر کے اوپر سارے فیک اکاؤنٹ ہے اور میں نے میڈیا پہ آکے کھلی آم بتایا اپنے اکاؤنٹس کے اندر ویڈیو بنا کے اپلوٹ کیا کہ اس اکاؤنٹ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے جو بات مجھے کرنی ہوتی ہے میں ریٹن نہیں کرتی جو بات مجھے کرنی ہوتی ہے میں بہت سٹیٹ فوروڈ لڑکی ہوں اور میں آکے کر لیتی ہوں چاہیے میڈیا پہ ہو جی چینل پہ بیٹھ کے میں کر لیتی ہوں اور اس طرح میں کسی کو دمکیاں نہیں دیتی اور نہ مجھے اس طرح کی مطلب میری پرسنیلٹی کے اندر نہ وہ چیزیں ہیں کہ میں ٹویٹ کروں یا اس طرح کی وہ کروں جب مجھے کوئی بات کرنی ہوگی تو میں سریعام کروں گی اور وہ سب کو بتا ہوگا کیونکہ میرے الفاظ میں ہوگی اور میرے اس میں ہوگی تو ایسا کوئی میرا ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں ہے جس میں میں نے اس طرح کی مطلب باتیں کی ہو یا اس طرح کی کسی کو دمکیاں دی ہو یا اس طرح کسی کو بلیک میل کی ہو تو ان ٹویٹر اکاؤنٹ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے یہ بھی آپ کا ایک چینل ہے اور ایک سوشل میڈیا چینل ہے بہت سارے لوگ اس کو ووچ کر رہے ہیں اور میں ہر میڈیا چینل کے تھو اپنے فین تک اپنے چاہنے والوں تک سب تک یہ بات گنوے کروا دی تھی کہ میرا کوئی اکاؤنٹ ایسا نہیں ہے اور ان باتوں سے میرا کوئی تعلق بھی نہیں ہے جو بھی کر رہے پتہ نہیں کس مقصد کیلئے کر رہے میری پرسنیلٹی کو ڈیمج کرنے کیلئے کر رہے جو بھی کر رہے یہ اس کا اپنا ایک فیل ہے لیکن اس کو اتنی شرم نہیں آرہی کہ مطلب وہ خود گناہ گار ہو رہے میں مطلب کسی اس طرح کی جی بلکل میں نے ایف آئے کے اندر ابھی انشاءاللہ اگین میں اپلیکیشن دوں گی اور یہ سب چیزوں کو میں بند کروا ہوں گی باقی بتانا میرا فرض تھا اور وہ میں بتا چکی ہوں آلموسٹ ہاں جی آلم جی بلکل آلموسٹ نیشنل ٹی وی کے بڑے بڑے چینلز پہ یہ بات بیٹھ کے میں ڈسکس کر چکی ہوں جہاں پہ ملینز لوگ مطلب دیکھ رہے ہوتے ہیں ہاں بلکل لائف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ویب چینل ایسے ہیں جن کی ملینز میں ویورشپ ہیں ان کو میں بتا چکی ہوں اور مطلب سب جگہوں پہ بتا چکی ہوں پرنٹ میڈیا پہ جو اخبارات والے میرے پاس آتی ہیں انٹرویو کے لیے سب کچھ ان کو میں بتا چکی ہوں میرا فرص تا بتانا ہوں میں بتا چکی ہوں اب کون باز نہیں آرہا یا کیوں کر رہے تو یہ اللہ ہی اس کو میں کہتی ہے اور رمضان کے منت میں ہدایت تھے اور بس میرا کوئی وہ نہیں ہے میرے تمام فین سے التماس ہے کہ آپ ڈیلی نیوز کو لائک کریں فالو کریں سبسکرائب کریں اور تینکیو سو مچ آپ سے مل کے بہت اچھا لگا اور آپ کا انٹرویو بھی جس انداز میں اپنے لیے مجھے بہت پسند آیا اپنا حیال رکھیں دعا میں مجھے یاد رکھیں اور میرے تمام فین سے پلیز ڈیلی نیوز کو لائک کریں فالو کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور اچھے اچھے کمٹس کرنا مت گولیے گا میرے تمام فین سے التماس ہے کہ آپ ڈیلی نیوز کو لائک کریں فالو کریں سبسکرائب کریں اور تینکیو سو مچ آپ سے مل کے بہت اچھا لگا اور آپ کا انٹرویو بھی جس انداز میں اپنے لیے مجھے بہت پسند آیا اپنا حیال رکھیں دعا میں مجھے یاد رکھیں اور میرے تمام فین سے پلیز ڈیلی نیوز کو لائک کریں فالو کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور اچھے اچھے کمٹس کرنا مت گولیے گا